ایم ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدے میرے موزیز ناظرین تھمنیل سے تو آپ جان گئے ہوں گے کہ آج اس ویڈیو میں ہم کس پر بات کرنے جا رہے ہیں سابق صدر پاکستان اور پاکستان پیپل پارٹی کے کو چیرمن آصف علی زرداری ایک زرداری سب پر بھاری یہ نارا تو آپ نے اپنی زندگی میں ضرور سنا ہوگا آج اس ویڈیو میں ہم آصف علی زرداری کے حوالے سے اسے راز آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو چونکا کی رکھ دیں گے تاریخ میں ظلفکار علی بھٹو کے بعد سب سے زیادہ طاقتور عمران خان کا تکتہ اولٹنے والا آصف درداری بندی دال اور ابلے ہوئے چاول شوک سے کھانے والا آصف درداری بمبینوں سینما کے ٹکنے بلیک میں فروکت کرنے والا آصف درداری ایشیا کی پہلی عورت وزیراعظم بیندی بھٹو کا شوہر آصف درداری پاکستان میں سب سے زیادہ ذرہی زمینیں رکھنے والا آصف درداری دوبائی کی سب سے بڑی ریال اسٹیٹ کمپنیوں میں حصے دار آصف درداری شیارو خان کے پارٹنر اور پاکستان میں ایل پی جی کے بے تاج باشا آصف علی درداری کے بارے میں مشہور ڈراما نگار تافی منو بھائی نے اپنے ایک کولم میں ان کو لونلی وولف یعنی تنہ بھیڑیا کیوں کہا تو کرتے ہیں ویڈیو شروع ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آصف علی زرداری 26 یولائے 1955 کو سندھ کے ایک جاگیردار حاکم علی زرداری کے گھر پیدا ہوئے ان کی والدہ کا نام آرزر زرداری تھا زرداری اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے اور دو بینوں کے اکلوتے بھائی ہیں ان کے والد حاکم علی زرداری شروع سے ہی رنگین مزاج رہے جسے تیسے کر کے ان کی ہی ایک سل ایک ظلوکار علی بھٹو سے ہو گئی زرداری نے اپنی شروعاتی تعلیم کراچی بعد میں کیوڈیٹ کالیج پیٹارو سے گریجویشن مکمل کی کہا جاتا ہے کہ ان کی سب ڈگرییں نکلی ہیں آج تک ان کی کسی بھی ڈگری کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے ایم ٹی وی کے موزن ناظرین آج کے ضعیف زرداری کی اگر ہم بات کریں تو یہ اپنی جوانی میں پولو کھلا کرتے تھے ان کی ایک ٹیم بھی تھی جس کا نام دی زرداری فور تھا یہ موصوف اپنے وقت میں بوکسنگ کے کھلاری بھی رہ چکے زرداری اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے فلموں میں اداکاری کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں انہوں نے کچھ فلموں میں بھی کام کیا جن میں چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر 1999 میں سالگرہ فلم جس پر ان کو ایک ایوارڈ سے بھی نوازا گیا جبکہ ان کی دوسری فلم برے طریقے سے ناکام ہوئی کراچی میں رہنے کے دوران زرداری کو فلموں سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ پڑ گیا ان کا اکثر وقت بمبینوں سینیما پر گزرتا کہا جاتا کہ یہ حد درجے کے موقع پرستے جب فلمیں اچھی چلتی تو وہ ٹکٹیں ہیں بلیک کروا دیتے تھے اب یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اصل پیسوں سے زیادہ پیسے لینے کو بلیک کہا جاتا ہے ان کے مخالف کہتے ہیں کہ سینیما میں رہنے کے دور میں دنیا جہان کے دو نمبر کام ان کے ہاتھ سے ہوا کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے سیاست میں قدم رکھا ماضی میں دو نمبر کاموں کی وجہ سے یہ اپنا پہلا الیکشن ہار گئے یہ انیس سو اسی کا دور تھا جب محترمہ بینظیر بھٹو وطن واپس آئیں تو مخالفوں نے عورت ہونے کے ناتے ان کی کردار کشی کرنا شروع کر دی ان کے بھائی ان سے ناراض تھے اب ان کے لئے پولٹیکس کرنا کافی مشکل ہو گیا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ نبیل قبول اور فیصل صالح آیا سے شادی کرنا چاہتی تھی حاکم زرداری نے یہ موقع غنیمت سمجھتے ہوئے رشتہ بھی دیا جو کہ قبول ہو گیا بس یہی سے زرداری پر قسمت مہربان ہونا شروع ہو گئی اس طرح 18 دسمبر 1987 کو کراچی میں محترمہ بینظیر بھٹو اور آسف زرداری کی لیاری سٹیڈیم میں شادی ہوئی جس میں پوری دنیا سے خاص لوگ بلوائے گئے کہا جاتا ہے کہ شادی تقریب کی ریکورٹ کی گئی ویڈیوز کو جان بوجھ کے مارکٹ میں پیچا گیا تاکہ زرداری فیملی کو اس کا فائدہ ہو سب کو پتہ لگ جائے کہ آسف زرداری اب محترمہ کے شوہر بن چکے ہیں یہ شادی کا رشتہ بظاہر تو خوشکوار نظر آتا تھا لیکن ایک انٹریو میں محترمہ نے کہا کہ وہ شادی کے بعد بھی اپنا سر نیم بھٹو ہی رکھیں گی محترمہ کے پہلی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار بھی زرداری کو شمجھا جاتا ہے یاد رہی کہ یہ حکومت ان کی پارٹی کے اپنے ہی صدر محمد اسح خان نے کرپشن کے الزام لگاتے ہوئے ختم کر دی تھی اور یہ اسح خانی تھے جنہوں نے زرداری کو مسٹر ٹین پرسنٹ کا نام دیا تھا بعد ازا انیس سو نوے میں زرداری کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا انیس سو تیرانوے میں ہونے والے الیکشن میں پیپل پارٹی زیادہ سیٹیں لے کے کامیاب ہوئی تو ان محصوف نے انویسٹمنٹ کی وزارت سنبھال لی جہاں سے بینہ دی روڈ زرداری کے بیچ اکلاف فروج پر جا پہنچے اس دور میں زرداری نے جی بھر کے کرپشن کی تین سو پینسٹھ ایکڑ پر پھیلا ہوا بیس بیڈروم کا ایک محل راک وڈ میں خرید لیا انیس سو پیچانوے میں زرداری نے مشہور سرے محل دس ملین ڈالر میں خریدا جس کی قیمت پاکستانی روپور میں دو سو بیس کروڑ روپے بنتی ہے اسلام آباد میں ایک سو دس اکڑ پر پھیلا ہوا محل نمہ بنگلہ جس کی قیمت پچاس ملین ڈالر پاکستانی گیارہ سو کروڑ روپے بنتی ہے یہ محل ایک چھوٹے سے ٹاؤن جیسا ہے جس میں پولو گراؤنڈ بھی ہے جس میں زرداری پولو کھیلا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے مہنگے گوڑوں کی کلیکشن بھی اسی گھر میں رکھی ہوئی تھی محترمہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد زرداری پر 1.8 بلین ڈالر جو کہ 43,160 کروڑ روپے بنتے ہیں کال اظام لگا اس دور میں زرداری پاکستان کے دوسرے نمبر امیر ترین شخص بن گئے بات یہی پر ختم نہیں ہوتی صرف کرپشن ہی نہیں زرداری پر بینظیر بھٹو کے بھائی مرتضی بھٹو کے قتل میں ملوث ہونے کا شک ابھی تک کلیر نہیں ہو پایا ہے زرداری اور مرتضی کے بیچ اقتلاف دشمنی تک جام پہنچے تھے دونوں ایک دوسرے پر سریعام تنقید کرتے نظر آتے سابق صدر پرویز مشرف ایک انٹریو میں کہتے ہیں کہ مرتضی بھٹو نے زرداری کو ایک بار اپنے گھر بلوا کے ان کی موچیں کڑوا دی تھیں اب یہ بات کسا تک درست ہے یہ کوئی نہیں جانتا کہا جاتا ہے کہ مرتضی بھٹو نے اپنے گھر کے ایک واش روم میں ٹھیک اس جگہ زرداری کی تصویر لگوا دی جہاں پیشاب کیا جاتا تھا مرتضی بھٹو بہت جذباتی انسان تھے ان کو محترمہ بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں ہی کراچی کی ایک شارہ پر قتل کر دیا گیا اس واقعے کے بعد بینظیر بھٹو اور ان کی والدہ نسرت بھٹو میں بھی دوریاں بڑھ گئیں انیس سو ستانوے سے دوہزار چار تک عاصف زرداری جیل میں رہے دوہزار پانچ میں یہ دبائی چلے گئے دوہزار سات میں محترمہ کی اسیسینیشن کے بعد موصوب واپس پاکستان آئے سینیما میں ٹکٹ بلیک کرنے والا پاکستان کی صدارتی کرسی پر تھا زرداری کی شخصیں شروع سے ہی کنٹروورشل رہی ہیں اکثر ان کی غیر مورم عورتوں سے عاشنائی کی خبریں آتی رہتی تھی ایک انٹرویو میں سلیم صافی نے ان سے کہا کبھی آپ کا دل نہیں ٹوٹا تو انہوں نے ہستے ہوئے کہا ایسا دل رکھتے نہیں کہ ٹوٹے گا ویسے یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ عاصف علی زرداری رنگین مزاج ہے سپر موڈل گرل آیان علی کے ساتھ شادی کی خبریں ماضی میں سریعام گردش کرتی تھی بعد ازاں آیان علی ائرپورٹ پر کروڑوں دولر کے ساتھ پکڑی بھی گئی تھی اور بعد میں آزاد بھی ہو گئی عاصف زرداری کے سابق دوست دلوکار علی مرزا نے الزام لگاتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ عائان علی کی شادی عاصف علی زرداری کے ساتھ ہو چکی ہے تھڑکپن کا یہ دورہ ان کو امریکہ میں بھی پڑھایا جب وہ صدر کی حیثیت میں گئے تھے وائس پریزیڈنٹ کی امیدوار سارا پیلن کو یہ کہہ ڈالا کہ آپ تو بہت خوبصورت ہیں جب سارا نے ہاتھ ملایا تو زرداری نے ان کے ہاتھ کو کافی دیر تک پکڑے رکھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے بات یہی پر ختم نہیں ہوتی موصوف نے سارا سے گلے ملنے تک کی خواہش کر ڈالی یہ باتیں سارا نے بعد میں دیئے گئے ایک انٹرویو میں بتائیں کیا آپ جانتے ہیں بارہ بلین ڈالر کا پام جمیرہ آئیلینڈ جو کہ دنیا کے مہنگے ترین جگہوں میں سے ایک ہے یہ بھاتی سپر اسٹار شاروخان اور آصف علی زرداری کی مشتر کا ملکیت ہے برطانیہ میں چرچل ہوتل جس کی مالیت پچیس کروڑ پاؤنڈ ہے یہ بھی ان موصوف کی ملکیت میں آتا تھا اس کے علاوہ کراچی کا بلاول ہاؤس لاہور کا بلاول ہاؤس جبکہ اسلام آباد کے زرداری ہاؤس ان سب کے مالک بھی زرداری صاحب ہیں تو جناب کیسی لے گی آپ کو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا اور آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں